دوستو سواگت ہے میرے چینل پہ میں انگراج دوستو آج اپنے بات کریں گی کہ آپ کو کولیج مل گیا تو آپ کولیج مل گیا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو اس بارے میں اپنے بات کریں گے تو آپ کو کولیج مل گیا تو اس کے لیے میری اور سے اور پورے میڈکو کی اور سے آپ سب ہی کو جن کو بھی ایلوٹمنٹ ہوا ان کو بہت 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 آئی بہت بہت شکر کام نہ ہے آپ اچھے سے کانسلی میں پارٹیسپیٹ کرو اور اون طریقے سے اچھے سے کرو اور میڈکل کولیج میں آو تو ٹھیک ہے دوستو تو اپنے آگے بڑھتے ہیں کہ آج اپنے بات کریں گی کہ آپ کو سب سے پہلے کی کولیج ایلوٹمنٹ ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہاں سے کس سے ملنا ہے کونسے ڈوکیمنٹ کا دھیان رکھنا ہے اور کونسے ڈوکیمنٹ کو ساتھ میں لے جانا ہے کتنے سیٹ بنانے ہیں اور پھر اپنے کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ فروڈ سے بچنا جیاں دوستو ابھی ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ کانسلنگ کے سب میں ڈر کا ماحول دیتا ہے اسٹڈین میں تو کوئی بھی بولتے ہیں کہ یہ اتنا ہے اس کا بونڈ کا اتنا لگ رہا اتنا لگ رہا تو اسی سے بچنا ہے ملکہ یہ کولیج کے اندر تو نہیں آتا پر باہر سے جو آن لائن کے پھے والے وہ سب سیجیں ہیں تو کئی نہ کئی یہ ہونے کے چانس رہتے ہیں تو آپ کو اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ آپ بھی aware رہو اور آپ بھی اس سیج کو دھیان میں رکھتے ہوئے چلو تاکہ آگے کوئی دکت نہ ہو تو ابھی میں آپ کو کمیونٹی پوسٹ میں بھی ڈال دوں گا کہ کونسے ڈوکیمنٹ لگ رہے ہیں کس سے کیا ملنا ہے کس سے ملنا ہے اور سب سے پہلے کہاں جانا ہے اور آپ کو کس سیجوں کا دھیان رکھنا ہے جس سے آپ کوئی گلتی نہ کرو وہاں پہ کاؤنسلنگ ویریفیکنگ اور کاؤنسلنگ کو آپ کے بڑھاتے ہوئے اگر کوئی upgrade کر رہا ہے تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے teacherوں سے کیسے behave کرنا ہے کیونکہ وہی faculty ہوتی جو آپ کو next آپ اگر کولیج میں admission ہوگا تو آپ کو انہی faculty کا سامنا باد میں ہوگا تو آپ کو کیسے ان سے کیا ویوہر کرنا کیا رکھنا اس سیج کا دھیان رکھنا اس بارے میں پوری بات کریں گے تو سب سے پہلے اپن first of all اپن بات کریں گے کی آپ کو college allot ہو گیا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو college allotment ہونے کے بعد آپ کو allotment letter جی ہاں دوستو آپ کو allotment letter کی مللہب photocopy لگ بھائی 5 سے 10 photocopy آپ کو اس کی کروا لینا ہے کس کی allotment letter کی allotment letter کو آپ کو dme کی site پہ جانا ہے وہاں سے آپ کے جو password id roll number وغیرہ ڈالنا ہے وہ اس کے بعد آپ کو نکلوا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سیج آپ کو کرنا ہے 10 سے 5 سے 10 zero اس کی allotment کی ٹھیک ہے تو یہ پہلے کام ہو گیا اس کے بعد آپ کو 5 سے 6 مللہب 5 سے 7 set مللہب بنانے ہیں جو 5 سے 7 set بنانے ہیں document کے پورے document کے form مللہب اور آپ پورے document اس میں 11 کی مارک sorry 12 کی 10 12 مارک سیٹ مائیگریشن اگر آپ mp board سے ہے تو دونوں مائیگریشن آپ کو ملیں گے اس کے بعد آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو اگر اسکول آپ نے اسکول جو government quarter سے جو کیا ہے تو وہ document اسکول سے آپ کو وہاں سے ایک certificate ملے گا وہاں اسکول سے کہ وہ اسکول والے بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے آپ نے پڑھائی کری اور اس کے بعد وہاں نوڈل جو principal ہے یا پھر وہاں کا جو district district magistrate ہے وہاں سے بھی آپ کو signature کروا کے اس میں رکھنا ہے اگر جرود پڑی تو اگر آپ جیسے کی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ principal change ہو جاتے ہیں تو آپ کو جس time آپ نے پڑھائی کری ہوگی اب وہ document آپ کو اسی time کا data تو وہ principal باقی change ہو جاتے ہیں تو یہ جانکاری میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ counseling level پہ آج ہم نے ہماری college میں گئے تھے تو 5-6 بچے وہ باہر کھڑے تھے ہم نے پوچھا کیا ہوا تو سری سی سی لے ہم ابھی counseling آج سے start ہوگے تو جو localites والے جو گوالیر کے ہیں جن کو ہے تو ان کو alert ہوا تو وہ باہر کھڑے تھے تو ان سے ہم نے جب پوچھا کی آپ لوگ کیوں کھڑے ہو کیا دکھت ہو تو کوئی ایک تو ملب تھا جو government schools government سے تھا تو اس کا کیا اس نے وہ تو کر دیا پر وہاں سے school کا ایک جو certificate جاری ہوتا ہے وہ اس کے پاس نہیں تھا تو وہ بول رہے ہیں کہ وہ آپ لیا و تب تک کی آپ کی counseling کی process آگے بڑھ سکتی ہے تو یہ سی سے سب دھیان رکھنا ہے اور آپ کے پاس کیا document ہے کیا نہیں ہے وہ ایک بار آپ جرور check کر لیں اور اگر آپ کے پاس کیا نہیں ہے comment book میں آپ comment کر سکتے کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے document پورے لے کے جانا ورنہ وہ دکت آئے گی تو یہ تو ہوگے alertment کی بات پھر اب اپن بات کریں گے کہ آپ کو کتنا amount لے جانا ہے اگر آپ کو government college alert ہوا اور private college alert ہوا تو الگ الگ آپ کو amount minimum آپ کے account میں کتنا amount رکھنا ہے تو آپ کو اگر government college alertment ہوا تو آپ کو لگ بھگ government college کے لئے آپ کو minimum minimum کی بات کر رہا 30 سے 35 30 سے 40 000 آپ کے account میں رکھنا ہی minimum amount بول رہا اور maximum amount آپ کو 50 سے 80 کے something آپ کو government میں اگر college alert ہوا تو اتنا آپ کو رکھنا ہے ساتھ اور رہی بات case تو case کتنا آپ کے پاس رکھنا ہے لگ بھگ case آپ کے پاس رہنا چاہیے لگ بھگ case جو آپ college کے campus میں یا کچھ بھی کسی بھی چیز کی پتا سے ضرور پڑھ کے اگر 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 جا رہے ہو تو 30 30 سے 40 minimum اور maximum 50 سے 80 150 لائک سے 250 لائک کے something آپ کو amount رکھنا ہے تب ہی آپ کاؤنسل میں بڑی participate کر سکیں گے کہاں پہ کیا لگے گا کچھ نہیں لگے آپ کو پتا بھی چلے گا کیسے کیا کیونکہ بونڈ کا ہے hostel فیس کسی کسی پرائیویٹ college میں hostel کی فیس کمپل سری ہے اور رہی بات فیس کی تو فیس جو scholarship جن کا جو eligible ہے تو scholarship کی process کا ابھی کوئی دکھر نہیں آگی ابھی آپ کوئی دکھر نہیں آئی یہ کچھ بچوں کا سوال تھا تو اس لئے میں یہ سوال کو بھی لے رہا ہوں تو یہ پہنچ 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 کے بعد آپ کو کس سے ملنا سب سے پہلے سب سے پہلے دھیان سے سننا کسی کو ڈوکیمنٹ ایسے میں سے انسانوں سے کسی مت بتانا کی کچھ بھی رائی دیتے ان کو بھی نہیں پتا رہتا وہاں پہ کسی سے نہیں پھنچ سیدھا آپ کو جانا ہے کانسلنگ پروسیس پھوچنا ہے گارڈ سے کانسلنگ کا سیسن چل رہا کدھر چل رہا کانسلنگ کدھر ہو رہی تو آپ کو بتا دیں کہ ہر کالیج میں ہماری کالیج میں تو ایک پر بنا رکھا جیسے کوئی منیسٹر آتے اور وہ بنا دیتے کدھر کانسلنگ ہو رہی ہے تو سب سیجیں تو وہاں جی رنسی میں جس کو بیلتا ہے تو بٹک نہیں کوئی جی پھٹا سے مل جائے گا پر باقی کالیج وں آج آپ اس چینل پہ نئے ہو تو چینل تو سسکرائب کرے اور شیئر کرے تاکہ مجھے موٹیویشن ملتا ہے جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہو شیئر کرتے اور سسکرائب کرتے ہو تو مجھے ایک نئی انرجی ملتی ہے تو آپ کو یہ بات دھیان رکھنا دوستو اگر میری جانکاری اچھی لگی تو آپ ویڈیو کو سب سے پہلے سسکرائب کرنا ہے اگر آپ خود سسکرائب نہیں ہو تو اگر آپ سب سے پہلے ملنا ہے نوڈل عدیگاری سے کانسلنگ کانسلنگ کی پوری پروس کو ہینڈل کر رہے ملنا ہے وہاں آپ کھ ڈوکیمنٹ بتانا ملو ڈوکیمنٹ پورے بتانے وہاں ڈوکیمنٹ آف لائن ویریف آن آن لائن پورا آف لائن دیکھیں گے دیکھنے کے بعد آپ کو کوشن کوشن کچھ ہیں کہ نوڈل عدیگاری کا کیبن رہتا ہے وہاں آپ پرستو ملو یہ آئی کہ آپ کی ریپورٹنگ دینا ہے یہ ریپورٹنگ دینے کے بعد آپ کو پھر باقی کی پروسیس سے گجرنا ہے وہاں پر پورے لگا ہوگا وہاں پہ سب سے پہلے جیسے کی نوڈل عدیگاری سے ملنے کے نوڈل آفیسر ملنے کے بعد آپ کو وہاں پہ بلیک بورڈ لگا ہوگا بلیک بورڈ میں پوری ڈیٹیل بھر رہے ہوگی کون سا ڈوکیمنٹ کتنے کیا لگیں گے کون سا کیا لگ رہا کیا سرٹیفیکیٹ کون سی تو وہاں پوری ڈیٹیل جانگاری دیکھیں اور آپ کی کاؤنسلنگ کو کون 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 کندگ کرے گا وہاں پہ ڈاکٹرز کا نام ہوگا آپ کا نام ہوگا ایک پوری ٹیم ہے لگ بھر ایک گروپ پورا چلتا لیکن جی آر ایم میں لگ سات گروپ ہے ایک گروپ میں لگ بھر چھے سے سات سیک کلٹی ہے تو وہ پوری جیسے آپ کے ڈوکیمنٹ کر رہے ہیں وہ کیسے جانکاری جتنی میری ہو سکے وہ پوری جانکاری لے گیا تو ایک نوڈل عدیگاری وہاں سے آپ کو ملنا ہے نوڈل کا بیسک سوال کریں گے پانچ سے سوال کچھ پوچھیں گے کہاں سے کیسے کیا ہے آپ نے کیسے کب کچھ بیسک سکیم نہ ہو اس کے لیے اور یہ تو رہی بھلی نوڈل عدیگاری کے ساتھ سب سے پہلے کالیج میں جانا گاڑ سے پوچھ نوڈل عدیگاری کا آفیس کہاں یا پھر سب سجھیں بتا دیں گے تو آپ کو ان سے ملنا ہے اس کے بڑ آپ پہ ملے گا کارڈ ملے گا کیونکہ بہت بھیڑ رہتی ہے تو کھر پھر دن اتنی بھیڑ نہیں رہتی پھر سیکنڈ دن جیسے ٹائم آگے بڑھے گا تو بھیڑ ہوتی چلی جائے گی اس کے بعد آپ پورے ایڈیویسن کی پروسیس پوری ہوگی بھیڑ بھگ رکھ جو آگے والے اس میں بھی ایک اپلویویو بنا دوں گا کون سی ڈوکیمنٹ جروری ہے بہت جروری اس کے بغیر آپ کے کانسل آگے نہیں بڑھے گی اس کے لئے میں آپ سی کون سی ڈوکیمنٹ ہے جس کے لئے آپ کانسل یہ نہیں بڑھے گی ٹھیک میں تو میڈک ہوں میں نے آج پورا دیکھا ہے وہاں پہ کولیج جو ہم گئے تھے وہاں پہ تو وہ سی جے میں وہاں سے ایک ویڈیو بتانا بتانا بنانا بھولی گئے سوری پر کوئی دی قطعی میں پوری جانکاری لے کے آئے ہوں تو سب سے پھلے آپ کو نوڑا لے اس کے بعد آپ کے دوکیمنٹ ویریفکیشن کرنے کے دوران آپ کو کسی فیکلٹی سے بحث نہیں کرنی ہے اگر کچھ وہ بول رہے ہیں تو سننا آئے جی سر ہو جائے گا جی سر ایسے جواب دینا آپ کو ان سے کوشن کرنے ہے کہ یہ نہیں پتا یہ کب بولا تھا یہ ہم کو گورنمنٹ سے بولا ہے نہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا بتا سکتے ہو کیا سر مجھے زیادہ اس کے بارے میں نرم رہو کے بات کرنا ہے اگر آپ مجھے مجھے کیا کرنا پڑے بس یہ اور بونڈ سے بھی سر بونڈ سیسٹم کا جو آتی ہے وہاں پہ ٹیم رہتی ہے تو وہ کبھی بہت لوگوں سے اسکیم ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ویسے دھیان دینا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ سب سیجوں سے گزرنا پڑا اور آپ کا اگر کوئی کوششن ہوں گی تو میں لگ باگ دس سے بارہ بجے دس سے گیارہ بجے کے سمتھنگ کچھ آن لائن آؤں گا لائیو آؤں گا یوٹیوب پہ تو آپ اگر کوئی لکت ہو تو آپ میرے سے کوششن کر لینا اور پھر یہ رہی بات پھر آپ کو کوششن منی اور اپگریڈ اپگریڈیشن کا کیا کرنا ہے تو پروسیس پوری ہونے کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سیکنڈ ڈران میں جانا ہے تو آپ کو اپگریڈ کروا لینا ہے اپگریڈ کرنے کے بعد آپ کو اپگریڈ کرنا اپگریڈ کا اوپسن سننا ہے جبکہ اس کا بھی ڈیڈ سیم ہے 8 تاریخ سے 14 تاریخ کے بیچ میں تو یہ سی جب پوری ہونے کے بعد آپ کو وہاں سے بڑیہ وہ کرنا ہے اور پھر آپ کو رہی بات اماؤنٹ کی وہ تو میں نے آپ کو بتا چکا پھر کیا دکت ہے کہ ہاں اگر جو جی آرنسی میں آ رہے ہیں جو بندہ جی آرنسی بندی بندہ جو بھی جو بھی سٹڈینٹ بوئیس یا گلز جو بھی جی آرنسی میں آ رہے ہو تو میرے سے کونٹیک کرنا جو بھی جی آرنسی میں ہے تو آپ کے نمبر اور آپ کا نام اور آپ کے نمبر کمنٹ بوکس میں لکھ دینا میں آپ سے کونٹیک کر لوں گا میرے جو جنئر سے वो आपसे contact कर लेंगे आपको करने की कोई जरूत नहीं है जो JRC में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे जुनियर है में उनसे पूरा आपको खली आपको जहां सीजें आपको लगरी वही करना है बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी JRC के जो आ रहे हैं और मैं कोशिश करना हूँ कि बाकी कोई जो जा रहे हैं उनके लिए मैं पूरी कोशिश करना है आप आपके number contact number आपका कौनसा college मिला इतना बता देना ताकि मैं contact कर सकूँ उनसे ठीक है दोस्तों तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया दोस्तों पर बताना बहुत जरूरी था कि यह सीज़ा हूँ और उससे रिलेडर अगर कोई जानकारी और भी छुट गई है तो आप प्लीज कमेंड करके आप मेरे को बता दीजे ताकि मैं आपको जो मेरे से हो सके मैं आपको बता सकूँ और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेर करो दोस्तों क्योंकि यह सब चीजे मेरे लिए बहुत एनरजी का काम करती है और इससे अगर कोई दिकत और आ रही है किसे क्या करना है नोडल अधिकारी वाला बहुत लोगों को नहीं पता है बहुत सारे जानकारी तो दे रहे हैं पर यह कि किसे क्या का ना पूरी प्रोसेज नहीं बता रहे है तो आपनों को एलोडमेंट रखना साथ में आपको फीस कितनी रखनी वह में ने बताया फिर आपको केसे क्या मिलना है किसी से बिहेवियर मिस बिहेवियर नहीं करना है आपको नोडल अधिकारी से मिलना है सबसे पहले उसके बाद आपको पूरे डोकुमेंट की वेरिफिकेशन करना है सवाल कुछ कुछते हैं उसका आंसर देना है اور آسٹل کا جہاں آسٹل کا 2018 ڈابٹ ہے گی آسٹل کا تو آسٹل کا ابھی کوئی دکہت نے آئی گی آسٹل کا وہاں پر کوئی دکہت نہیں آئے گی آسٹل کا باعت میں فورم بڑھے گا جب آپ کا اکیڈمیک سٹارٹ ہو جائے گا آسٹل کا فورم تب ڈلنے لگے گا ابھی نہیں ڈلے گا ہرسٹ میں آسٹل کا فورم نہیں ڈلے گا یہ بھی سے زیادہ کنا آسٹل کے لئے اگر آپ سوچ اگر آپ کو کوئی اور جانکاری آپ کو لینا وہ کیسے کچھ ماہ تو آپ west اور آپ کو بتانا ہے کہ میرے میرے ایوی جانکاری آپ کو کیسے لگ یوں کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اور مجھے کیا بتانا چھئے کہ آپ کو اس سیجوں کی جو آپ شکتاب میں بتا پا رہا ہوں یعنی بتا پا رہا ہوں تو آپ کمنٹ کر کے جرور بتانا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد جائے ہند بائی بائی